اٹھارہ فروری دو ہزار انیس آج صبح دس بچ کر پانچ منٹ کا آکاشوانی چوپلی کا یہ واقعہ ہے ایستی بس والے مہا منڈل والے لوگوں کی جان کی پروہ کیے بغیر اورٹیک کرتے ہیں شہر میں ہمارا بسٹینڈ ہے ایک میں جا رہا تھا بھی پالدی کا ہمارا اجتماعہ آج دعا ہے میں پالدی جا رہا تھا کہ میں نے صبح صبح یہ نظارہ دیکھا کہ ایک چالیس سے پیتالیس سال کے ہمارے ہندو بھائی جو بحث کر رہے ہیں بس والوں سے ان کو انہوں نے اورٹیک کیا بڑے خطرناک انداز میں اورٹیک کیا انہوں نے بس کو روکا اور ٹرافک پولس کے سامنے بحث کرنے لگے میں اپنی گاڑی سے اترا اور پھر میں نے یہ بات کہی آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا پورا معاملہ کس طریقے سے یہ ایستی بس والے اورٹیک کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کی جان کی ان کو پروہ نہیں ہوتی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو سرکاری بسیز والے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑنے والا ہے اگر ہماری گالی کا تجبیہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کو نقصان ہوگا مہامنڈا کو نقصان ہوگا آئیے دیکھتے ہیں یہ ایستی بسو کے خلاف اس سے پہلے بھی میں نے شکایت کیا ہے یہ لوگ منمانی کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکاری لوگ ہیں ان کا خوشنی بھی کرتا ہے ان کو پبلک کی جان سے کوئی لینے دانا نہیں ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے اورٹیک کر کے بلکل بری طریقے سے ستاتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ خیال بڑھا رہتا ہے کہ یہ سرکاری لوگ ہیں ان کی سرکاری حسطی ہے سرکاری بسیز ہیں ان کا کچھ بگاڑنے والا نہیں میں فرکل اپیر کروں گا کہ ان کو سخت سے سخت کاروائی کیتا ہے اس سے پہلے بھی ان کے کالیج کے بچوں نے اور یہاں پر استباق کالیج کے بچوں نے میرے گھر پر آ کر شکایت کی دی میں نے ایسٹی ڈپارٹمنٹ کے سپریموں سے مل کر ملکات کی دی اور ان کے خلاف کاروائی کی بات کی دی ان پر کاروائی کی جائے اور ان کی سپیر کو کیونکہ یہ شہر میں آتے ہیں یہ پورا شہر کا ایڈیا بستن ان کی سپیر کو کنکول کیا جائے موسیقی